بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے ای 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 اٹو الیکٹریشن کورس ان یونیک اٹو کے سیشن 37 میں میں آپ سب دوستو کو خوش آمدید کہتا ہوں تو دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ لاسٹ وڈیو میں میں نے اے سی کی پائپ لینڈ کے بارے میں آپ کے ساتھ ڈسکس کی تھی کہ اے سی کے اندر تین طرح کی پائپ لینڈ ہوتی ہے سیکشن پائپ لینڈ ڈسچارج پائپ لینڈ اور ڈیکوڈ پائپ لینڈ ٹھیک ہے دوستو تو دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ کیڈنسر کے بارے میں بات کروں گا اسے ایسی کا کیڈنسر بھی کہتے ہیں اور ایسی کا ریڈی ایٹر بھی کہتے ہیں دوستو اس کی لوکیشن ہے جو گاڑی کا ریڈی ایٹر ہوتا ہے دوستو اس کے آگے اس کی لوکیشن ہوتی ہے سب سے پہلے جو ایسی کی گیس ہے جب ایسی کی کمپریسر کو آن کرتے ہیں تو ایسی کا جو کمپریسر ہے وہ گیس کو سرکولیٹ کرنے کے بعد ڈسچارے کرتا ہے اس کیڈنسر کے اندر یعنی ایسی کی جو گیس ہے وہ سب سے پہلے کمپریسر سے نکلنے کے بعد آتی ہے اس کیڈنسر کے اندر آج گل جتنی بھی گاڑیاں ہیں آپ کو کیڈنسر کے ساتھ یہ الگ سے فیلٹر بھی ملتا ہے یہ فیلٹر سیم لائک ایسا ہی ہوتا ہے جیسے ایر فیلٹر ہوتا ہے آئل فیلٹر ہوتا ہے آئل فیلٹر کا کام ہوتا ہے آئل کو ساف کرنا اور ایر فیلٹر کا کام ہوتا ہے انجن کے اندر جو ہوا جا رہی ہے اس کو کلین کرنا سیم لائک دوستو ایسے ہی ایسی کا یہ جو فیلٹر بوتل ہے جو بوتل ٹائپ فیلٹر ہے یہ بھی سیم لائک ایسے ہی ہے جو کمپریسر سے گیس آ رہی ہے کڈنسر کے اندر اس گیس کے اندر اگر کسی وجہ سے کمپریسر کے اندر سے کوئی کچرہ یا سلور کسی طرح کا بھی اس کڈنسر کے اندر آتا ہے تو وہ کچرہ اس فلٹر کے اندر رک جاتا ہے یہ فلٹر اس کچرے کو آگے کڈنسر میں نہیں جانے دیتا ہے یعنی اس فلٹر کا کمپنی کو لگانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ فلٹر گیس کو کلین کرتا ہے اور پھر گیس ہی نالیوں میں سرکولیشن کرتی ہے اور سب سے ضروری بات دوستو کمپنی نے یہ کڈنسر کیوں لگایا اسی کے اندر یہ بھی آپ سمجھ لیں جو لوگ اس فیلڈ کے لیٹڈ ہیں انہیں تو بہت خوبی پتا ہوگا لیکن بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں میرے چینل کے اوپر جن کو اسی کا کام نہیں آتا تو اس لیے جو لوگ یہ کام سیکھنا چاہتے ہیں اس فیلڈ کو سیکھنا چاہتے ہیں تو ان سب دوستو کو ان کاموں کا پتا ہونا بہت ضروری ہے تو دوستو جب کمپریسر سے گیس نکلتی ہے اس ڈسچارج والے پائپ کے اندر تو دوستو اس گیس کا ٹمپریچر بہت زیادہ ہوتا ہے بہت زیادہ ہائی ٹمپریچر ہوتا ہے اس گیس کا تو اس ٹمپریچر کو نارمل کرنے کے لیے اس کا ٹمپریچر ڈون کرنے کے لیے کمپنی نے اس کڈنسر کو یوز کیا ہے اور اس کڈنسر کے ساتھ کمپنی نے یہ فین بھی لگایا ہے یعنی الگ سے دو فین لگے نظر آتے ہیں اور کچھ کمپنی نے جو ریڈی ایٹر کے ساتھ دو فین ہوتے ہیں وہی یوز کی ہیں جیسے ہی ہم اے سی کو آن کرتے ہیں تو ہمارا کمپریسر آن ہو جاتا ہے اور یہ فین بھی آٹومیٹیکلی آن ہو جاتے ہیں یعنی دوستو کمپنی نے کچھ گاڑیوں میں ریڈی ایٹر کے دونوں فین کے ساتھ بھی اے سی کو چلایا اور کچھ کمپنی نے کڈنسر کا الگ سے فین بھی لگایا ٹھیک ہے دوستو اگر آپ سے کوئی پوچھ لے کہ کمپنی نے کڈنسر کیوں یوز کیا ہے تو آپ ایزی لی بتا سکتے ہیں کہ کمپنی نے جو گیس کمپریسر سے نکل تھی ہے اس کا پریشر زیادہ ہوتا ہے اس کا پریشر ہائی ہوتا ہے اس پریشر کو ڈان کرنے کے لیے کمپنی نے کڈنسر کو یوز کیا ہے اور پھر دوستو اس ٹیمپریچر کو مزید ڈان کرنے کے لیے کمپنی نے فین ٹکنولوجی یوز کی ہے دوستو یہ کڈنسر فین آپ کو یا تو دو ملیں گے یا ایک ملے گا اگر دوستو کڈنسر کے اوپر یہ دونوں فین نہیں ہے تو پھر دوستو یہ اس کا سسٹم ہے آپ کو ریڈی ایٹر کے جو دو فین ہے یہ ریڈی ایٹر کا ایک فین ہے اس کے ساتھ آپ کا ایسی کا ٹیمپریچر ڈان ہوگا ٹھیک ہے دوستو اور دوستو یہاں پر میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی ضروری چیزیں شیئر کرنا چاہتا ہوں جو بہت سے لوگوں کو نہیں پتا کہ جو کڈنسر کے ساتھ فین لگا ہوتا ہے اس کے ہوا آگے کو جانی چاہیے یا پیچھے کو جانی چاہیے یعنی ہوا کی ڈریکشن اندر کی طرف ہونی چاہیے یا باہر کی طرف ہونی چاہیے تو آج میں آپ کے ساتھ اس ہوا کے بارے میں ایک بہت ہی آسان کلیہ شیئر کروں گا آپ اس کلیہ کو یوز کرتے ہوئے چاہے وہ کڈنسر فین ہے یا ریڈیئیٹر فین ہے آپ ان دونوں فین کی ہوا کا رخ چیک کر سکتے ہیں کہ ہوا کی ڈریکشن کس طرف ہے کہ فین الٹا چل رہا ہے یا سیدھا چل رہا ہے فار ایک زیمپل دوستو یہ آپ کے سامنے ایک کڈنسر ہے اور یہ فین اس کے ساتھ فٹنگ ہے آپ یہی سنجھے کہ یہ گاڑی کے اندر فٹ ہے جو باہر کی طرف ہے لگا ہوا ہے بمپر کے اندر اور آپ نے چیک کرنا ہے کہ اس کا فین الٹا چل رہا ہے کہ سیدھا چل رہا ہے آپ نے دوستو کیا کرنا ہے آپ نے کسی کپڑے کا پیس لے لینا ہے یا کسی ٹیشو کا پیس لے لینا ہے دوستو جب آپ نے اسی کو اندر سے اون کرنا ہے جب کمپریسر اون ہوگا اور اس کے ساتھ آٹومیٹیکلی پنکھا بھی اون ہوگا اس کا کیڈنسر فین بھی اون ہوگا تو دوستو آپ نے چیک کرنا ہے کہ ہوا کی ڈریکشن سیدھی ہے یا الٹی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے ٹیشو کی مدد سے یا کپڑے کی مدد سے آپ نے اس کپڑے کو اس کا جو کردنسر فین ہے اس کے اوپر رکھنا ہے اس وقت رکھنا ہے جب فین چلتا ہو فار ایک زیمپل دوستو اگر آپ ٹیشو رکھتے ہیں اگر اس ٹیشو کو فین اپنی طرف کھینچتا ہے اپنی طرف کھینچتا ہے تو یہاں پر آپ کے فین کی ڈریکشن بالکل سیدھی ہے یعنی اس کی ڈریکشن بالکل پرفیکٹ ہے اور دوستو اگر وہ فین آپ کے ٹیشو کو باہر کی طرف پھینکتا ہے یعنی کہ باہر کی طرف پھینک دیتا ہے ہوا کی مدد سے تو دوستو یہاں پر آپ کے فین کی ڈریکشن الٹ ہے اس سے آپ کی جو فین کی ڈریکشن ہے وہ الٹی ہے اور اس سے دوستو کیا ہوگا اگر ڈریکشن الٹی ہوگی تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا جو کردنسر ہوگا اس کے اندر جو گیس ہوگی دوستو اس کا ٹیمپریچر ڈون نہیں ہوگا وہ مزید دوستو گرم ہوگا جس سے آپ کی گاڑی کا ایسی کولنگ نہیں کرے گا ٹھیک ہے دوستو اگر فین ٹیشو کو اندر کی طرف کھینچتا ہے اپنی طرف کھینچ کے رکھتا ہے اگر وہ ٹیشو اس کے ساتھ چپک جاتا ہے اندر کی طرف سک کرتا ہے اسے کھینچتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے جو فین ہے اس کے ڈریکشن بلکل سیدھی ہے اور اگر فین اس ٹیشو کو باہر کی طرف دکھیلتا ہے یا ہوا سے باہر کی طرف پھینگتا ہے اسے تو پھر یہاں پر آپ کی فین کی ڈریکشن الٹ ہے دوستو اگر فین کی ڈریکشن الٹ ہوگی تو اس سے آپ کا جو کڈنسر ہے اس کے اندر جو گیس سرکولیشن ہوتی ہے اس کا تیمپریچر ڈون نہیں ہوگا اور جب تیمپریچر ڈون نہیں ہوگا تو پھر آپ کا ایسی بی کام پرفیکٹن نہیں کرے گا اس کا پھر ہیڈ پریشر بہت زیادہ ہو جائے گا اور ہیڈ پریشر کسے کہتے ہیں دوستو وہ میں سٹیپ بے سٹیپ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ٹھیک ہے دوستو وہ میں الگ سے ایک ویڈیو بناوں گا اس میں میں آپ کو ہیڈ پریشر کے بارے میں بتاؤں گا کہ ہیڈ پریشر کسے کہتے ہیں اور ہیڈ پریشر کتنا ہونا چاہیے زیادہ کتنا ہوتا ہے اور کم کتنا ہوتا ہے تو دوستو اسی طرح اگر آپ نے ریڈیئیٹر کا جو فین ہے اگر آپ نے اس کی دیریکشن چیک کرنی ہے دوستو اس کا ریڈیئیٹر کا جو فین ہوتا ہے وہ اس کی بیک سیٹ پر لگا ہوتا ہے دوستو اس کی دیریکشن ہے آپ نے اس طرح چیک کرنی ہے اگر وہ فین چڑھ رہا ہے تو آپ نے اس کے اوپر ٹیشو رکھنا ہے اگر وہ آپ کے ٹیشو کو واقعی مدد سے آگے کی طرف پھینکتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ریڈیئیٹر کی جو دیریکشن ہے واقعی وہ بالکل پرفیکٹ ہے دوستو یہاں پر آپ نے ایک بات نوٹ کی کہ جو کڈنسر فین ہے وہ ٹیشو کو اپنے طرف کھینچے گا تو وہاں پر اس کے دیریکشن ٹھیک ہوگی پرفیکٹ ہوگی اور جب ریڈیئیٹر پر آپ اس کلیے کو اپنائیں گے تو جب ریڈیئیٹر کا جو فین ہے اس ٹیشو کو آگے کی طرف پھینکے گا تو پھر ریڈیئیٹر کے فین کی دیریکشن اس وقت پرفیکٹ ہوگی ریڈیئیٹر کا فین ہے جو وہ ٹیشو کو آگے کی طرف پھینکے گا اس وقت اس کی دیریکشن پرفیکٹ ہوگی اور جب کڈنسر فین ہے اپنی طرف ٹیشو کو کھینچے گا تو اس وقت پھر کڈنسر فین کی دیریکشن پرفیکٹ ہوگی اور دوستو اگر فرض کریں کہ کڈنسر فین جو ہے وہ ٹیشو کو باہر کی طرف ہوا کی مدد سے پھینک رہا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ نے اس کی دیریکشن چینج کرنی ہے تو آپ کڈنسر فین کی جو دو وائر ہوگی آپ اس کے کنیکشن اُلٹ کر سکتے ہیں یعنی آپ ان وائر کو الٹا سکتے ہیں جو پوزٹیف پر لگی ہے اسے نیکٹیف پر لگا دے جو نیکٹیف پر لگی ہے اسے پوزٹیف پر لگا دے اسے کوئی مسئلہ نہیں بنے گا کیونکہ دوستو یہ بارہ مولٹ کی موٹر ہوتی ہے یہ دونوں سائیڈ پر چل جاتی ہے یعنی دوستو یہ اُلٹی بھی چل جاتی ہے سیدھی بھی چل جاتی ہے اس کا کوئی مسئلہ نہیں اگر آپ نے ہوا کی دیریکشن سیدھی کرنی ہے تو آپ ان دو وائر کو الٹا سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو اسی طرح آپ نے ریڈی ایٹر کا فین چک کرنا ہے تو آپ یہی کلی اپنا ہے اور اگر اس کی دیریکشن بھی الٹا تو آپ ان کی وائر کو الٹا کر اس کی دیریکشن کو سیدھا کر سکتے ہیں تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ جو انسا بیسیک اور دیسیک کلیہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے آپ کو اس کلیہ کے بارے میں سمجھ آ گئی ہوگی دوستو یہ بہت ہی اہم فالٹا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اگر دوستو ایسی کا جو کڈنسر فین ہے وہ ایسی کے اندر جو گیس سرکولیشن ہوتی ہے اگر وہ اس کو ڈاؤن نہیں کرے گا اس کا ٹمپریچر ڈاؤن نہیں کرے گا تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی گاڑی کا ایسی کامن نہیں کرے گا آپ کی گاڑی کا ایسی پرفیکٹ طور پر کامن نہیں کرے گا وہ کلنگ آپ کو کم دے گا تو اس لئے اگر آپ پرفیکٹ کلنگ چاہتے ہیں تو اس کی ہوا کی جو ڈائریکشن ہے وہ آپ کو سیدھی کرنی پڑے گی ٹھیک ہے دوستو تو آپ اس کلیہ کو اپنا کر آپ کیڈنسر فین کی بھی ڈائریکشن سیدھی کر سکتے ہیں اور ریڈیٹر فین کی بھی ڈائریکشن کو سیدھا کر سکتے ہیں تو آئی ہوپ دوستو آپ کو اس کلیہ کی اس میتھر کی سمجھ آ گئی ہوگی اور کیڈنسر کے بارے میں آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی تو دوستو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میرے چینل کی انفرمیشن کو اپنے دوستوں سے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور بیل آئیکون کو پریس کریں تاکہ آپ تک اس طرح کی مزید اچھی اور معلوماتی ویڈیو پہنچتی رہے تو ملتے ہیں دوستو نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ دوستو